سیاست کرنا جانتے ہیں کیونکہ نہ یہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں نہ یہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں ان کی ہر پولیسی ان کا ہر اقدام صرف اور صرف اپنے ایٹی ایمز مافیاز اور فراڈز کی جیبیں بھرنا ہے کل جب یہ خبر آئی کہ وزیر عظم نواز شریف صاحب نے کل جب یہ خبر آئی میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس اس لیے صبح صبح آپ کو تکلیف تھی کہ اس سے پہلے ایک شیطانی ٹولہ جھوٹے اور بے روپیے جاگے اور وہ وہی راگل آپنا شروع کر دیں جو قوم تین سال سے سن رہی ہے اور جن کے پاس اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف صرف صحت کے اوپر سیاست کرنے کا بیانیا ہے کیونکہ وہ خود ایک کمزور حکومت ہے وہ چور حکومت ہے کراب تھے فراڈیے ہیں اور بے روپیے ہیں اور وہ صرف اور صرف صحت کے اوپر سیاست کرنا جانتے ہیں کل جب یہ خبر آئی کہ وزیر آزم نواز شریف صاحب نے جو اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلائے کی تھی میڈیکل گراؤنز کے اوپر وہ ہوم آفیس یوکے نے وہاں سے معذرت کر لی ہے اس کے بعد اصل عید ان قرائے کے ترجمانوں کی ہوئی جن کو اپنی کارکردگی بتانے کے لیے تو عوام کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے جس میں یہ بیان کریں کہ آٹا آج اتنا سستا ہوا ہے عوام کے لیے چینی بجلی گیس دوائی آج ہم نے سستی کی ہے ایسی کوئی پریس کانفرنس آپ کو کرائے کے ترجمان ترجمانوں کی سننے کو نہیں ملے گی جس وقت یہ خبر آئی تو میں اس کی حقیقت بتاتی چلوں کہ ایک نارمل پروسس ہے میاں نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسپائر ہوا اور جو کوئی بھی یوکے میں موجود ہو جب ان کا ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینشن کے لیے ایک نارمل پروسس ہے اور ایک نارمل پروسس کے تحت محمد نواز شریف صاحب نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی اپلیکیشن دی جو ہوم آفیس نے ماذرت کی اور اسی ہوم آفیس نے اس فیصلے کے اندر جہاں ماذرت کا فیصلہ ہے اس کے اندر کیٹیگورکلی لکھا کہ آپ اس فیصلے کے خلاف رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں امیگریشن ٹرائبیونل کے اندر اور اسی رائٹ آف اپیل جو امیگریشن ٹرائبیونل کے اندر میاں صاحب رکھتے تھے ان کے لائرز نے وہ دائر کر دی ہے اور جب امیگریشن ٹرائبیونل کے اندر اپلیکیشن کا پروسس ٹرگر ہو جاتا ہے تو جو ہوم آفیس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ان ایفیکٹیو ہوتا ہے اور جب تک ٹرائبیونل امیگریشن کا فیصلہ نہیں دیتا تب تک میاں صاحب کا یوکے کستے قانونی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر قرائے کے ترجمانوں کی عید ہوئی کیونکہ اصل مقصد تو صرف نواز شریف نواز شریف نواز شریف شباز شریف شباز شریف شباز شریف تین سال میں اعتصاب کا بیانیہ دفن جو جھوٹے الزامات لگائے اس کی حقیقت دفن نواز شریف سے لے کر شباز شریف سے لے کر حمزہ شباز سے لے کر مریم نواز سے لے کر تمام مسلم لیگ نون کی قیادت سزائے موت کی چکیوں میں رکھا جوٹے الزامات لگائے اور جب ایک دھیلے کی کرپشن کک بیک اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک شائبہ کہیں ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی شبہ بھی نہیں کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم اور ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی ہے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اپنے جھوٹے الزامات کے اوپر اور یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی یہ لاہور ہائی کوٹ کہہ رہی ہے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کہہ رہی ہے یہ سپریم کوٹ کہہ رہی ہے اور جہاں ثبوت دینے کی باری آئی وہاں بھاگ دے جہاں ثبوت دینے کی باری آئی وہاں شباز شریف سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگایا یہ ہے اصل حقیقت اور کیونکہ جھوٹے الزامات تھے کیونکہ کرائے کے ترجمان ہیں جو صبح دوپیر شام بیانات دیتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے عوام سے کوئی سروکار نہیں اس وقت کرائے کے ترجمانوں نے تبلہ بدانا شروع کر دیا کیونکہ اور تو کوئی کام نہیں ہے اور میں ان کو بتاتی چلوں اس میڈیا کے تھرو میں بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو اور کرائے کے ترجمانوں کو کیونکہ اتنی پارٹیاں بدلتے ہیں اتنی وفاداریاں بدلتے ہیں کہ اپنا بیانات بدلتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یوکے میں علاج کرانے کس نے بھیجا نواز شریف صاحب کو یوکے میں علاج کرانے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے بھیجا اکتوبر گیارہ کو اکتوبر گیارہ سے پہلے تین دفعہ ڈاکٹر ادنان نے نیب کی کسٹڈی کے اندر جب اکتوبر گیارہ کو نواز شریف صاحب تو کوٹ لکپک میں تھے اگر نیب نیازی گٹ جوڑنے کوئی اور تفتیش کرنی تھی کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی کوئی اور جھوٹا الزام لگانا تھا تو میہ صاحب کی کوٹ لکپک کے اندر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی کیوں گیارہ اکتوبر دو ہزار انیس کو میہ نواز شریف صاحب کا ریمانڈ ہوا اور نیب نے اپنی کسٹڈی میں دیا اور ہیڈ آفیس لاہور میں ان کو شفٹ کیا گیا وہ کونسی انویسٹیگیشن تھی جو نیب کوٹ لکپک میں میہ نواز شریف صاحب اریسٹڈ تھے جیل میں تھے جو جھوٹے بنیاد کی اوپر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سزا سننے کے بعد پاکستان واپس آئے ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں شرم آنی چاہیے اور ان جھوٹے الزامات کی حقیقت شوکت جسٹس شوکت صدیقی اور عرشد ملک جت صاحب کے بیانات کے اندر موجود ہے جب گیارہ تاریخ کو گیارہ اکتوبر کو ان کو شفٹ کیا گیا نیب کی کسٹڈی میں تو اکیس اکتوبر کو اس سے پہلے تین دفعہ ڈاکٹر ادنان نے کہا کہ میہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے ان سے ملنے دیا جائے ان کا ٹیسٹ کرایا جائے ان کو ٹیسٹ کرنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں دی گئی جب انیس تاریخ کو ڈاکٹر ادنان انیس اکتوبر کو ملے تو ان کا ٹیسٹ ہوا اور اکیس تاریخ کو میہ صاحب کے پلیٹ لٹس تھے جو تھے وہ چھے ہزار پر پہنچ گئے تھے نیب کی کسٹڈی کے اندر تو الزام لگانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ نیب کے اندر کیا 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 ہوا جس سے میہ صاحب کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہوئی یہ پرچہ تو نیب کے اوپر ہونا چاہیے اور کسٹڈی میں نیب کی طبیعت محمد نواز شریف کی خراب ہوئی حکومت کی کسٹڈی کے اندر جو پہلے کوٹ لکپت میں تھے ان کو نیب شفٹ کیا گیا سازش کے تحت کیا کیا میہ صاحب کے ساتھ اکیس تاریخ کو جو ان کے پلیٹ لٹس پورے دو ہفتے دس دن کا ریمانڈ اس کے بعد اکیس تاریخ کو میہ صاحب کا جب ریپورٹ آئی اور جب چیک اپ ہوا تو پلیٹ لٹس بہت نیچے گر چکے تھے میہ صاحب کو اکیس اکٹوبر کو شفٹ کیا گیا سرویسز ہاسپٹل کے اندر اور سرویسز ہاسپٹل جو ہے وہ حکومت کا ہسپتال ہے وہاں میڈیکل بورٹ بنا حکومت کا جو پنجاب حکومت کا تھا جس کو پرنسپل سرویسز ہاسپٹل ہیٹ کرتے تھے وہاں میڈیکل بورٹ بنا اور ایمرجنسی نافذ ہوئی جو پنجاب حکومت نے لگائی جو وزیر ہیلت کی تھی صحت کی وزیر نے سرویسز ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگائی جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا نیپ کی کسٹڈی کے پاس سے اور اس کے بعد اس کے بعد پچیس اکٹوبر کو پچیس اکٹوبر کو پنجاب حکومت کے میڈیکل بورٹ کی سفارش کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے میہ ساپ کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل دی اور کیا کہا میں بتاتی ہوں اس کے بعد یہ بتانے سے پہلے انتیس اکٹوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر سرویسز ہاسپٹل پنجاب حکومت کا ہاسپٹل پنجاب حکومت کا بورٹ اس کی سفارشات کے اوپر میہ ساپ کو بیل دی انتیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل گی اور وہاں جو میڈیکل گراؤنڈ جو میڈیکل بورڈ کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا میاں نواز شریف the third time prime minister is battling for his life یہ ورڈز تھے اور نیب کے نے اپنے تمام اترازات اس application سے ہٹائے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کے بعد جو بورڈ کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کوٹ میں کہا میڈیکل ریپورٹ جمع کرائی اس میں کہا his body not making platelets and doctors are maintaining it artificially میاں صاحب was battling for his life according to panjab حکومت panjab services hospital board panjab services hospital board medical board representative اور medical report جو جمع کرائی گئی panjab حکومت کی طرف سے اور یہ کرائی کے ترجمان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی یہ report panjab حکومت کے medical board نے جمع کرائی اور جس میں یاسمین راشد راشد نے signature کر کے وہ board high court میں جمع کرائی اس کے بعد تیرہ نویمبر کو تیرہ نویمبر یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی important بات ہے کیونکہ ابھی کرائی کے ترجمان اٹھیں گے اور یہی ایک بات اور گردان کریں گے تیرہ نویمبر کو government نے permission دی پنجاب حکومت نے permission دی جانے کی medical grounds کے اوپر medical report کی basis کے اوپر وزیرے صحت کے signatures کی بنیاد کے اوپر اور کہا کہ ہمارے پاس میاں صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا یہ medical report میں لکھا گیا کہ cardio vascular condition کی وجہ سے میاں صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتی ہے اس لیے ان کو یوکے بھیجا جائے علاج کے لیے اس کے بعد نویمبر تیرہ کو government نے permission دی اور نویمبر اٹھارہ کو وفاقی حکومت نے ای سی ال سے نکالا medical grounds کے اوپر اور یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سزا سننے کے بعد وطن واپس آیا تھا مجھے بتائیں نیب کی تاریخ میں نیب کے اندر صرف تاریخ میں ایک ہی کیستہ نواز شریف کا ایک ہی کیستہ مریم نواز کا ایک ہی کیستہ شباز شریف کا ایک ہی کیستہ حمزہ شباز کا اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا کدھر ہیں باقی کیسز کوئی کیس اور کوئی فیس نظر نہیں آتا مجھے بتائیں کہ تاریخ میں کون سا وزیر اعظم سزا سننے کے بعد ملک واپس آیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے کون سا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آج کی تاریخ تک اپنی بیٹی کے ساتھ نیب میں اسلام آباد میں پیش ہوا ہے کون سا ایک نام بتائیں اور کہتے ہیں نواز شریف بھاگیا اور شرم کرو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر اور اس کے بعد جیل گیا اس کی بیٹی کو جیل میں رکھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ارشد ملک کی کا بیان آیا ارشد ملک کی ویڈیو آئی اور ارشد ملک صاحب نے جو بتایا وہ پاکستان کی عوام جانتی اور اب جسٹس شوکت صدیقی کا بیان آیا اور اس میں تمام حقیقت کھلی ان الزامات کی جو کہتے ہیں کہ پیسے کھا گیا پیسے کھائے جاتے ہیں میں بتاتی ہوں پیسے کھائے جاتے ہیں عوام کی آٹا چینی بجلی کیس دوائی چوری کر کے پیسہ کھایا جاتے ہیں اپنے ای ٹی ایمز کو این آر او دے کر پیسہ کھایا جاتے ہیں اپنے مشیروں کو رات و رات رنگ روڈ کے بعد بھیجنے پہ مفرور کرانے پہ پیسہ کھایا جاتے ہیں جو چینی میں ساڑھے پانچ سو ارب کھا گئے جو آٹے میں تین سو ارب کھا دوائیوں میں چھے سو ارب کھا گئے اور ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس پارلیمان میں دو سال کی کرپشن فراڈ بدونوانی کی رپورٹ جمع کرا دی ہے پیسہ ایسے کھایا جاتا ہے اور پھر پیسہ کیسے کھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد این نارو دو اپنے لوگوں کو اور اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھو کیونکہ تمہاری بدونوانی تمہاری کرپشن اور تمہاری چوری کو بے نکاب نہ کیا جائے اور میں پوچھتی کیوں نیب سے نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے صرف شباز شریف نظر آتا ہے صرف مسلم لیگ نون نظر آتی ہے کدھر گیا نیب جب آٹا چوری ہو گیا عوام کا کہاں تھا نیب جب چینی چوری ہو گئی عوام کی کہاں تھا نیب جو ابھی الین جی کا ٹیکہ لگا ہے پاکستان کی عوام کو کدھر ہے نیب کدھر ہے نیب جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا کدھر ہے نیب جس وقت ہیلیکاپٹر کیس بند ہوا کدھر ہے نیب جس وقت بی آٹی پشاور کے اندر جو کرپشن کی داستانے ہیں وہ پورے دنیا کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد جب جیل میں رکھا تب بھی حسد پورا نہیں ہوا اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی دوبارہ والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی گئی یہ اتنے اتنے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی مجھے بتایا جائے کہ کس الزام میں مریم نواز شریف صرف نواز شریف کو تکلیف پچانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے ہتھکڑیاں لگائی ہیں یہ ہے اصل حقیقت ان کے اعتصاب کی اور اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف بھاگ گیا اور اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ پولٹیکل اسائلم لے گا لیں گے پولٹیکل اسائلم لیکن لیں گے آٹا چور چینی چور بجلی چور 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے جنہوں نے ملک کے اندر سازش کے لیے پیسہ منگوایا وہ لیں گے اسائلم انشاءاللہ لیں گے پولٹیکل اسائلم اور یہاں سے بریف کیس لے کر بھاگیں گے جو کرائے کے ترجمان ہیں لیں گے پولٹیکل اسائلم جو لوگ الین جی چور ہیں بجلی چور ہیں گیس چور ہیں لیں گے پولٹیکل اسائلم جنہوں نے ملک کی معیشت تباہ کر کے لے رکھ دی نواز شریف اسائلم سوچنا بھی مت میں بتاتی ہوں کیوں نہیں لے گا کیونکہ اس نے ملک کو آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کا سبق پڑھایا ہے اس لیے نہیں لے گا کہ آج ترقی کے ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کا نام ہے اس لیے پولٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ نواز شریف پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر وسیر اعظم بنتا ہے اس لیے پولٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ دن رات پاکستان کی خدمت کی ہے اس لیے پولٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر اب کسی نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے اگر کسی نے پاکستان کو ترقی دینی ہے اگر کسی نے پاکستان کے یہ اندھیرے جو نواز شریف نے روشن کیے تھے وہ مٹانے ہیں اور اگر پاکستان میں کسی نے آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرنی ہے تو وہ نواز شریف ہے اسی لیے اور یہ کرائی کے ترجمان بھی جانتے ہیں یہ وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم بھی جانتا ہے جو وہاں بیٹھا ہے جو روز آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کے اقدامات کے اوپر دستخط کرتا ہے اور کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا اور اس صبح مجھے لگتا ہے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں بچے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیا کرنے جاتے تھے آپ کو معلوم ہوگا اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے صبح دوپیر شام نواز شریف اور شباز شریف نواز شریف اور شباز شریف اگر یہ خوف نہ ہو اگر یہ ڈر نہ ہو تو جتنی طرح دفعہ تم نواز شریف اور شباز شریف کا نام لیتے ہو میرا مشورہ ہے کہ اتنی دفعہ اللہ تعالی کا نام لیا کرو کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کر دے اور آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون ان کے جو میں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ جو بھی کہہ لیں یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے جن کی کسٹڈی میں محمد نواز شریف صاحب بیمار ہوئے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جب تک میاں نواز شریف کو لندن میں ڈاکٹرز نہیں کہیں گے واپس آنے کو میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے اور شباز شریف صاحب کی بھی کل ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ اسرار کیا ہے کہ آپ اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد واپس آئیں اور انشاءاللہ وہ دن بھی پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون دیکھے گی جب ان کے قائد واپس آئیں گے صحتیاب ہو کر اور پریشان اور گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے یہ ٹولہ جو مرضی کر لے یہ ٹولہ ایک درپوک ٹولہ ہے جھوٹا ہے کرپٹ ہے چور ٹولہ ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور اسی لیے اسی لیے آج سارا دن چیخیں نکلیں گی اسی لیے آج سارا دن رونا رویا جائے گا تو میرے لیے میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ رویں چیخیں یا پٹیں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور جس وقت ان کا علاج مکمل ہوگا انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے کیونکہ پنجاب حکومت نے خود دستخط کر کے رپورٹ جمع کرا کے لہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ میرا نواز شریف صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتے اور رہی سزا کی بات تو وہ سزا کی جو حقیقت ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی اور عرشد ملک صاحب کی ان کے بیان اور ان کی ویڈیو کے بعد اس کی حقیقت کھل چکی ہے اور اب یہ جتنا مرضی الزامات لگائیں اگر کوئی تکلیف ہے اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ رجوع کریں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی گی انہی عمران خان صاحب نے جو روز صبح عوام کے اوپر ایک کمر توڑ عذاب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ہی اپنے شوکت خانم ہسپٹل یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ اتنی چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم ہسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھیجا چھپ چھپا کر بھیجا اور جا کر پتہ کروایا پنجاب حکومت میں سروسز ہسپٹل سے اور ان لیبورٹریز سے جاں میاں صاحب کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کیا میاں صاحب واقعی بیمار ہیں جب ان کو شوکت خانم ہسپٹل کے اپنے ڈاکٹرز نے بتایا انہوں نے وہاں آئی بی کے لوگ پلانٹ کیے تھے سروسز ہسپٹل کے اندر جب ان کے ڈاکٹرز نے بتایا ان کے لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے خود میڈیکل رپورٹ اپنے بورٹ کی بنا کر جمع کرائی جس کے اوپر میاں صاحب اور آج کہتے ہیں میاں صاحب بیمار نہیں ہے میاں صاحب جھوٹے الزامات کے باوجود تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود میاں صاحب وطن واپس آئے اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں رہ سکتے تھے باہر اگر بھاگنا ہوتا بھاگتے وہ لوگ ہیں جب سکینڈل آتا ہے فیصلہ نہیں جب سکینڈل آتا ہے تو وزیروں کو وزارت سے بھگا دیا جاتا ہے جب صرف سکینڈل آتا ہے اور الزام لگتا ہے تو اپنے مشیروں کو اپنے وزیروں کو اپنے ایسے پی ایمز کو بھگا دیا جاتا ہے ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم تمہارے ہر جھوٹے الزام کا مقابلہ کیا ہے اس کو فیس کیا ہے لیکن آپ بس وہ انکوائری جو شباز شریف کی پچھلے سال کال اپ نوٹس آیا وہ تم نے آج ان کو دوبارہ بلایا ہے یہ تماشا بند ہونا چاہیے اور میں قرائے کے ترجمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تم اس پارٹی میں ہو اگلا سیوی تم پھینک چکے ہو دوسری پارٹیوں کے لیے اس لیے جو بھی زبان سے نکلے ذرا احتیاط کیجئے گا اور اگر کسی قسم کی کوئی انتشاری سیچویشن کیونکہ ہمارا ووٹر اس وقت ایموشنل ہے اگر کوئی کسی قسم کی کوئی سیچویشن ارائز ہوئی تو اس کے ذمہ دار امران خان یہ قرائے کے ترجمان اور یہ فروڈ ٹولا ہوگا باقی جو حقیقت میاں صاحب کی بیماری کی ہے جو کوٹ کے فیصلے ہیں اور جو پنجاب حکومت کی صفارشات وزارت وزیر صحت کی اگر جھوٹ بولا ہوگا تو پنجاب حکومت نے بولا ہوگا اگر جھوٹ بولا ہوگا تو سروسز ہسپٹل نے بولا ہوگا اگر جھوٹ بولا ہوگا تو سروسز ہسپٹل کے بورڈ نے بولا ہوگا اگر جھوٹ بولا ہوگا تو انٹیریر منسٹری نے بولا ہوگا اگر جھوٹ بولا ہوگا تو پنجاب حکومت کی وزارت سہت نے بولا ہوگا میاں محمد نواز شریف کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ تو اس حوال دیکھیں ایک پروسس ہوتا ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو طبلہ بجانے والے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے جو روز ایک وہ چھیڑ دیتے ہیں ایک پروسس ہے جس پروسس کے تحت میاں صاحب نے اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلیکیشن دائر کی ہوم آفیس نے اس کے اوپر اترازات لگائے اور یہ لکھا کہ آپ اترازات کو ختم کرتے ہوئے ٹرائبیونل جو ہے امیگریشن کا اس کے اندر اپنی رائٹ اوف اپیل رکھتے ہیں وہ میاں صاحب کے لائز نے جمع کر آ دی گئی ہے وہ پروسس ٹرگر ہو گیا ہے جب تک وہ پروسس ٹرگر ہو جاتا ہے امیگریشن ٹرائبیونل کا جواب نہیں آتا اور فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہوم آفیس کا فیصلہ انیفیکٹیو ہوتا ہے اور میاں نواز شریف کا سٹے یوکے میں لیگل قرار دیا جاتا ہے موسیقی